اس کے موں سے صرف اتنا نکلا ارشد میں نے کہا ارشد کو کیا ہوا اس نے کہا سنائپر فائر ظالموں نے اس کو مار دیا داتی زندگی میں بہت ہی نرم دل آدمی تھا کل میں آج اس کی یہ بات اب شیئر کر رہا ہوں وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا ابھی قائد کا یا علامہ اقبال کا پاکستان ہمیں نہیں ملا اور یہ ساری جنگ ہے اس وقت اور بھی بہت سارے لوگوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان کے لوگ نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں ارشد کی ماں ہے اب وہ پورے پاکستان کی ماں ہے السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں اس وقت ارشد شریف کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں ایڈریس آپ کو بتاتا ہوں ہاؤس نمبر ہے 107 اور یہ گلی نمبر ہے 110 اور یہ G111 یہ میں اس لیے اس لیے جی 11 3 یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ انہیں آسانی ہو اور ایک اطلاع اور آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ فیصل مسجد میں بعد از نماز زہر اس کے بعد H11 قبرستان میں ان کی تدفیل ہوں یہ بھی ایڈریس اور ٹائم آپ کو اس لیے بتایا ہے اور اس ترخواست اور اپیل کے ساتھ کہ آپ زیادہ سے زیادہ وہاں پر آئیں عرصہ شریف کل من و مٹی کے نیچے ہم اسے اپنے ہاتھوں سے اتاریں گے اور لیکن جس مقصد کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے اس دنیا کو خیر بات کہا ہے یہاں پر میرے اندگیر جو سارے لوگ کھڑے ہیں ان کے دلوں میں بھی وہ شما اس نے روشن کر دی ہے جس کے لیے وہ خود ساری زندگی لڑتا رہا پھر دشمنوں نے اس پر زمین پاکستان کی تنگ کی اور وہ یہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے ملک اس نے ہجرت کی کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر کہیں پر حالات خراب ہو جائیں تو اس جگہ کو چھوڑ دو ہجرت کر جاؤ اللہ تعالیٰ جب حالات بہتر کرے تو واپس آ جاؤ تو وہ درا نہیں جھکا نہیں اور بکا نہیں اس لیے وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا جانے سے پہلے اس نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھے صدر پاکستان کو بھی خط لکھے اپنی جو اس کے وی لاغز تھے یا جو پروگرامز تھے اس میں بھی اس نے بتایا کہ کون لوگ ہیں جن سے اس کو خطرہ ہے اور کیوں خطرہ ہے کیونکہ وہ پاکستان میں حقیقی آزادیوں کی بات کر رہا تھا حق حکمرانی یہاں پر صرف پاکستان کے عوام کو ہے یہ ہمارا آئین کہتا ہے اور یہ مملکت خدادات بھی اسی لیے حاصل کی گئی تھی آج سے پچھتر سال پہلے کہ یہاں پہ لوگ اپنے عقائد کے مطابق عزت و اعترام سے زندگی گزار سکیں وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا ابھی عقائد کا یا علامہ اقبال کا پاکستان ہمیں نہیں ملا اور یہ ساری جنگ ہے اس وقت تو جو کل لوگ آئیں گے جنازے میں درخواست ہے ضرور آئیں اور ان لوگوں کو جنہوں نے عرشت شریف کو ختم کیا اور بھی بہت سارے لوگوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان کے لوگ نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں اور نہ ہی جس مقصد کے لیے ایک جدو جہدار ایک جنگ یہاں پر ہو رہی ہے اس سے وہ دسبردار ہوں گے یہ کہانی میرے دوست عرشت شریف کی ہے زندگی کے سات آٹھ سال اس کے ساتھ گزارے اے آروائی میں بہت لمبار سا اس کے ساتھ میں رہا بالکل آمنے سامنے ہمارے آفس تھے روزانہ بات ہوتی تھی روزانہ کھانا بھی ایک اٹھا کھاتے تھے گفتگو بھی کرتے تھے ایک دوسرے کو ڈراتے بھی تھے اس سے پہلے دنیا ٹی وی میں بھی وہ میرا ساتھ رہا پھر یہ گھر ہے میرے سامنے اس کا جس میں اس کی نڈر ماں بیٹھی ہے میں ابھی بتاتا ہوں کہ عرشت شریف میں اتنی بڑا بڑا طاقتور آدمی تھا ایک دفعہ سوچ لیتا تھا تو کوئی بھی اسے کہہ دے ہٹتا نہیں تھا اور اپنے اس کی جو ٹیبل ہے اس کے اوپر میز کے اوپر یہ آئین پاکستان تھا یا وزرا کے قومی اسمبلی کے ممبران کے حلف تھے صدر کا حلف تھا پاکستان فوج کے سربراہ کا عودے کا حلف تھا اور وہ وہی حلف پڑ پڑ کے بتاتا تھا کہ کسی کا کیا رائٹ ہے اور کوئی کیا کر سکتا ہے اگر کسی بات پر وہ ٹیک کر لیتا تھا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے تو کوئی پھر اسے روک نہیں سکتا تھا بڑی اس کی جو جدو جہد اور جو اس کی کہانی ہے اس میں بظاہر ٹی وی پر وہ نظر آتا تھا کہ جیسے بڑا سخت گیر آدمی ہے لیکن ذاتی زندگی میں بہت ہی نرم دل آدمی تھا کل میں آج اس کی یہ بات اب شیئر کر رہا ہوں وہ اس دنیا میں نہیں ہے کل ایک صاحب میرے پاس آئے انہوں نے مجھے اپنا نام بتایا اور انہوں نے کہا کہ میں پڑوسی ہوں اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ چھ سات یتیم بچیاں آج سے کئی سال پہلے جب میں نے ان کا ذکر کیا عرش شریف کو تو اس نے کہا کہ ان کی کفالت میرے ذمہ ہے اس نے کہا کئی سال گزر گئے آج وہ بچیاں رو رہی تھی انہوں نے کہا ہم تو یتیم آج ہوئی ہیں یہ اس شخص کی اس شخص کی یہ شخصیت تھی اس کے دفتر میں جو اس کا کمرہ تھا وہ اس کمرے میں اکیلا نہیں بیٹھتا تھا اس کی ساری ٹیم اس کے ساتھ بیٹھتی تھی ادھر اینکر کہیں گھسنے نہیں دیتے کسی سے بات نہیں کرتے ارش شریف میں ایسی بات نہیں تھی ان کی والدہ جب میں ملا اس سے پہلے میں گھر آتا تھا ادھر بہت دفعہ کھانا بھی کھاتے تھے سب کچھ لیکن کبھی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ ارش شریف میں یہ ٹریٹ یہ اتنا زیادہ بے باقی اتنا نڈر ہونا یہ کیسے اس میں آیا لیکن جب میں اس کی ماں سے ملا جب مجھے یہ خبر ملی مجھے خبر اس طرح سے ملی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی دو بجے میں سو رہا تھا فون آف نہیں ہوتا آن ہی ہوتا ہے گھنٹی اس کی تو میں نے اٹھایا تو میرا یار میرا دوست خبر گھمن آگے سے رو رہا تھا اس کے موہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں عمران خان کو تو کچھ نہیں ہو گیا میں نے کہا خبر کیا بات ہے اس کے موہ سے صرف اتنا نکلا ارشد میں نے کہا ارشد کو کیا ہوا اس نے کہا سنائپر فائر ظالموں نے اس کو مار دیا تو میں جیسے تھا نکل کے ادھر آیا اس گھر میں تو میں نے دیکھا جو ارشد کی ماں ہے اب وہ پورے پاکستان کی ماں ہے وہ یہاں پر بیٹھی تھی ان کی آنکھوں میں تھوڑی بہت نمی ضرور تھی ایک مضبوط چٹان کی طرح اور پتہ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں ایک ہاؤس وائف ہوں میں گھر کے اندر رہنے والی عورت ہوں جو لوگ آ رہے ہیں جو ارشد کے دوست آ رہے ہیں ان کی توازوں میں کمی نہیں رہنی چاہیے چائے دو کھانا دو اور بس میرے بیٹے کو لا دو میں ان کو پہلے بتایا نہیں جا رہا تھا جب یہ اطلاع آئی تو سب سے پہلے ایک ہمارے اے آر وائی کے دوست سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں انہوں نے کہا نہیں مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے میں نہیں بتا سکتا تو پھر یہ بات خاور گھومن سے کی گئی کہ آپ اپنی فیملی ہے اس کے ساتھ جائیں اور بتائیں پھر بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ایکسننٹ ہوا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہے یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ ارشد شریف اب اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی والدہ نے یہ باتیں سنی اور اس کے بعد عدیل راجہ جو ان کا پروڈیوسر ہے ارشد شریف صاحب کے پروگرام کا اس کی طرف دیکھ کے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بتا نہیں رہے ہو مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے اور اب میں اپنے دوسرے شہید کو بھی قبر میں خود اتاروں گی میں کان پ گیا میں آپ کو بتاؤں میرے کندوں میں اتنا اتنی ہمت یا اتنا میں توانا نہیں ہوں کہ اس بوجھ کو اٹھا سکوں میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس گھر میں میں ارشد شریف کی فاتح کے لیے آؤں گا اس دن کل جب میں کھانا کھا رہا تھا یہاں پہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میں اس طرح سے کھانا کھاؤں گا یہاں پہ کہ ارشد کی میت کا انتظار ہو رہا ہوگا اب ذرا آخر میں ایک اور بات پہ آتا ہوں کمیشن بنا دیے جائیں انویسٹیگیشن ہو سب فراڈ ہے سب جھوٹ ہے جن لوگوں نے مارا ان کے کمیشن پر یہ قوم اعتبار نہیں کرے ارشد شریف کی تحقیقات صرف پاکستان کے عوام کر سکتے ہیں حقیقی حکومت قائم ہوگی تو ہم ان مجرموں کو ڈھونڈیں گے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جہاں پر چھپے ہوئے ہوں گے ہم ان کو نکال کے لے کے آئیں گے سب سے پہلے تو جو اس کا مشن ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے کل جو جنازہ ہے میں پھر یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے خدا کے لیے وہاں پر آئیں تاکہ دشمنوں کو یہ پتا چل سکے کہ پاکستان کی قوم کہاں کھڑی ہے کس کے ساتھ کھڑی ہے جس کو وہ مارنا چاہتے تھے اب وہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا روپ دھار گیا اب وہ ہر پاکستانی کے اندر چلا گیا اور آپ اس آواز کو خاموش نہیں کروا سکتے سب سے پہلے تو یہ میری آپ سے درخواست دوسرا یہ اتنے بے رہم لوگ ہیں ان کے سینے میں دل نہیں ہے کل مریم نواز نے جو ایک ٹویٹ کیا بہت لانت پڑی اس پر تو رات میں وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا لیکن اس پر کسی نے معافی نہیں مانگی اور آج یہ جو وزیر داخلہ ہے اس نے یہ کہا کہ ہم سونے کی سمگلنگ کی تحقیقات بھی کریں گے عرش شریف کی موت کے ساتھ آپ خدا سے ڈریں خدا کا خوف کریں یہ باتیں ایسی مت کریں کہ بعد میں آپ کو چھپنے کی جگہ بھی نہ مل سکے بہرحال پوسٹ مارٹم ہو چکا اور میت واپس دوبارہ قائد عظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کل صبح یہاں پر میں نے آپ کو اڈریس بتایا میت لائی جائے گی مات